بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم نے جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہے اور کتنے سال سروس ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا اور نمبر تری پہ لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ سامنے جویا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس قانون کا اطلاع کن ملازمین پر ہوتا ہے تو ان سارے پوائنٹس کو تفصیلن آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پنجاب حکومت نے جو لوگ بنایا ہے اس حوالے سے پنجاب سیور سرونٹ کی دفعہ بارہ کے تحت جو اب ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اس میں تھوڑی چینجز کر دی گئی ہیں سب سے پہلے عمر کا بتا دیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے لیے جو پنجاب حکومت کی طرف سے سوٹیبل بتائی گئی ہے وہ پچپن سال ہونی لازمی ہے اگر آپ کی عمر پچپن سال نہیں ہوتی تو آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی آئیڈ کر دی ہے کہ اگر آپ کی پچپن سال عمر ہے اور پچیس سال سروس نہیں ہوئی تو بھی آپ ریٹائرمنٹ نہیں ہو سکتے مطلب دو چیزیں دونوں کنڈیشن کو پورا کرنا لازمی ہے پہلی کنڈیشن جو ہے کہ پچپن سال آپ کی عمر ہونی چاہیے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی سروس جو ہے وہ پچیس سال ہونی چاہیے جب یہ دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں تب آپ پنجاب میں ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں اگر کسی بندے کی عمر جو ہے وہ پچاس سال ہے جبکہ سروس جو ہے وہ پچیس سال کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ایسے بندے ریٹائرمنٹ نہیں ہو سکتے یا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس بندے کی جو عمر ہے وہ پچپن سال ہو گئی ہے مگر سروس جو ہے وہ بیس سال ہوئی ہے تو ایسے بندے بھی ریٹائرمنٹ نہیں ہو سکتے تو پنجاب سیور سرورنٹ کی دفعہ بارہ کے تحت یہ تمام ایمپلیمنٹ اس قانون کا پنجاب حکومت نے اب پنجاب میں کر دیا ہے اس ایمپلیمنٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بہت سارے جو کیسز کیے گئے اس قانون کو چیلنج بھی کیا گیا اس حوالے سے بہت سارے فیصلے ہوئے بھی ہیں اور ان کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں مسکورہ بالا ایکٹ کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا مگر اس میں کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہیں آیا لہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس قانون کو کالا دم قرار نہیں دیا کالا دم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیتے یا یہ کالا قانون کہہ دیتے سیول سرونٹ کی دفعہ بارہ کے تحت بنایا گیا ہے اس میں ایمینڈمنٹ کے والے سے جو ہے وہ تفصیلات مام دیتے اس طرح کی کوئی گفتگو اس فیصلے میں نہیں کی گئی بلوطہ اس چیز کا ذکر ضرور آیا ہے کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس قانون کا ایمپلیمنٹ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگ اس قانون بننے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں اگر کوئی بندہ اس قانون بننے سے پہلے ریٹائر ہو گیا ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس پہ یہ کنڈیشن آئید نہیں ہوتی کہ وہ پچیس سال سربست کرے یا وہ پچپن سال عمر پوری کرے تو اس حوالے سے بہت سارے ایسے افراد جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے ان کو دوبارہ پھر جو ہے وہ محکمانہ طور پر کالز کی گئی ان کو بلایا گیا ان کو دوبارہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سربست مکمل کریں تو اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمارے اس ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ اپنی وزارت خود لاہور ہائی کورٹ میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے کہ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایسے افراد جو بھی جو اس قانون نافذ ہونے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور جو اس کے بعد ہوئے ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اگر آپ کا بھی ریٹائرمنٹ کا آرڈر قانون لاغو ہونے سے پہلے ہوا ہے یا آپ ایل پی آر پہ تھے تو آپ بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنا ریٹائرمنٹ کا آرڈر کو برقرار رکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ یہ قانون بن گیا ہے اس سوالے سے ڈیفرنٹ کوسٹنز کیے گئے پوچھا گیا بار بار کہ یہ قانون کا کیا بنا اس فیصلے کا کیا بنا اس فیصلے کی جب کاپی سامنے آئی تو اس کو بزارتے خود میں نے اس کو سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ جو الویڈیو بنا رہا ہوں اس میں بقاعدہ طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کو بالکل جو ہے اس سوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارا شور کیا جا رہا ہے جس قانون کو قرد انقرار دے دیا گیا اس قانون کو ختم کر دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف اس قانون میں یہ چیز بتائی گئی ہے اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے جو ایمینڈمنٹ کی گئی پنجاب سیور سرونٹ کی دفعہ بارہ کے تحت اس سے پہلے جو بھی بندہ رٹائیڈ ہو چکے تھا یا ہو چکی تھی تو ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ اس قانون کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اس ریٹ کے بعد اگر کوئی بندہ رٹائیڈ ہوتا ہے تو اس پر اس قانون کا جو ہے وہ عمل درامت اس کا ہوگا وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرے گا وہ اپنے پچیس سال جو ہے وہ ملازمت کے پورے کرے گا اس کی عمر پچپن سال ہونا لازمی ہے ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو ووٹر ٹائیڈ نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے آپ بھی اس قانون کو بقاعدہ طور پر سٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ لہور ہائی کورٹ میں رٹ فائل کر سکتے ہیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ ارلی رٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے اس حوالے سے بھی میری ویڈیو مجود ہے ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک دے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر اے اور بی کٹیگری یا سی کٹیگری کی رٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے بھی میں نے تفصیلن ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان دونوں ویڈیوز کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس حوالے سے بھی معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی معلومات آپ نے لینی ہے تو میں نے دیئے ہوئے نمبر پر وائس میسج کریں تو فری ہو کر میں آپ کو دیئے گئے وقت پر آنسل ضرور کروں گا امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ